شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جے مسیح کی میرے دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پہچان کہ خود کو پہچاننا کہ میں ہوں یہ دو تین سوالوں سے بات چلاؤں گا آپ اپنے طور پر لکھتے جائیں اگر سوال ہو تو ضرور سوال بھی لکھ لیں بیچ میں نہ بولے تاکہ ہمارا سلسلہ خراب نہ ہو تا سلسل نہ ٹھٹے پہچان ہے کہ میں ہوں خود کو پہچاننا کہ میں ہوں جب آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ میں ہوں یعنی کہ اپنی پہچان رکھ لی میں کون ہوں یہ دوسرا لفظ ہے پہلے کہ میں ہوں اور پھر کہ میں کون ہوں کیونکہ بعض لوگ ہمیشہ اپنے دماغ کو اس طرح کے سگنل دیتے ہیں اس طرح کا فیڈ کرتے ہیں میں کیا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں تو دماغ کے اندر ایک ایسا حیصہ ہے کہ جب آپ اس کو منفی سگنل دیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں تو آپ آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی جو کچھ آپ کہتے ہیں دماغ رسیو کرتا ہے اور وہ پھر باڈی کو سینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے سگنل دیتا ہے اور باڈی کمزور ہونا شروع جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں مضبوط ہوں میں بہادر ہوں میں سمجھدار ہوں میں ایک کامیاب شخص ہوں میں کسی بات میں فیل نہیں تو پھر آپ کبھی فیل نہیں ہوتے انسٹیکٹر استاد ماں باپ آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے آپ میں آگے بڑھنے کی حمد پیدا کریں پالوس اس کے بارے میں صاف طور پہ کہتا ہے کہ ان سے خبردار رہو جو تم کو گبرا دیتے ہیں میں حوالہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کو عادت بن جائے کتابیں پڑھنے کی قلیدل کتاب پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پر گبرانا یا گبرات دینا یا خبردار اس فیرست میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ کہاں پر لکھا ہے جو بچے برگر کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی صحت ماند نہیں ہوتے ان کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں گالیں لٹکی ہوتی ہیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں بچے ہیں وہ بے ترتیب ہو جاتے ہیں آج کل جو چائنا پروڈیکشن پادری آ رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے فاسٹ فوڈ کے شکین ہیں یوٹیوب سے سن لیا اور کسی کے میسج اٹھا لیے اور وہ خود کچھ نہیں کرتے یہاں تک کہ حوالے بھی مجھے بھی کئی کہتے ہیں سار جی اس کا حوالہ ذرا آپ بتا دیں سار جی مجھے ذرا اس کا حوالہ تو چاہیے بھئی حوالہ بھی میں دے دوں میسج بھی میں تیار کر کے دے دوں اور صرف یہی ہے کہ تُو نے ٹیپر کارڈ کی طرح بولنا ہے تو جو فاسٹ فوڈ والے پاسٹر ہیں چائنا پروڈیکشن جو ہیں اس سے نکلو اور آپ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں جاؤ تو وہاں پر تیار ہوتے ہیں کھانے لیکن ان کو پکانا پڑتا ہے اپنے حساب کے ساتھ اس میں نمک مسالہ کوئی چیز چینی کوئی انڈا کوئی اور چیز ڈال کے تو آپ اس کو تھوڑا سا بناتے ہو اپنے ٹیسٹ کے مطابق پھر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی بوڈی انوال ہوتی ہے پھر خوش ہو جاتے ہیں ہاں یہ میں نے بنایا کئیوں کا طریقہ وہی چیز پکڑا سارا کچھر پچھر سب کچھ بیچ میں ڈال دیا ڈکن بند کیا بعد میں کھا لیا وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی ڈبے کا مو کھول دیا وہ چار چیز ڈالتے جاتے ہیں ان کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کئی پادری ہیں جن کو دو چار مضمونوں کا پتہ ہے بس اسی پہ وہ لگے رہتے ہیں اسی پہ لگے رہتے ہیں بائبل بھری پڑی ہے فیملی کے تعلق سے اور کاروبار کے تعلق سے کلیسیہی طور پر قوم کے تعلق سے فیچر پلیننگ کے تعلق سے خوبصورتی کے بارے میں کھانے کے بارے میں رہنمائی کے تعلق سے لیڈرشپ کے تعلق سے بہت کچھ ہے لاکھوں مضمون ہیں آپ کر سکتے ہو میں آپ کو انکرج کرتا ہوں آپ کر سکتے ہیں لیکن اپنی عادت سے اگر فاسٹ فوڈ سے نکلیں گے پیزہ کھانے سے نکلیں گے تو پھر ہے خود بناو پیزہ ہی بنا لو خود بناو برگر ہی کھانا ہے تو خود بناو انڈا بنو لوس میں پیاز ڈالو ٹوماتر ڈالو اور کچھ چیزیں تھوڑا سا پیز مرگی کا یا کوئی بھی کیمے کا رکھ لو خود برگر بناو خود پیغام تیار کرو آپ کو یہ کہوالہ لے لو اس کو پڑو اس پر بار بار اسے پڑو اس کا ایک پیرہ لے لو اس پر توجہ دو اس کے خاص کچھ الفاظ ہیں اس میں اسے انگلش میں لے لو عربی میں دیکھو جو زبان آپ کو اچھی لگتی ہے اس پر دھیان دو اس پر تھوڑا سا تو یہ سمجھو کہ میں ہوں مجھے کرنا ہے میں خود ہوں جب آپ خود کو پہچانو گے کہ میں ہوں میری کوئی ویلیو ہے جانور ایسا نہیں کرتے جانور جو ہیں وہ ایک سسٹم ان کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے کبھی دیکھا کسی بندر نے کوئی کارجاد کر دی ہو کوئی پنکھا بنا لیا ہو کسی بینس نے تندور لگا لیا ہو کچھ پرندوں نے آ کر آپ کے باہر ایک خوبصورت شیڑ بنا دیا ہو آپ کے لیے نہیں یہ انسان ہے جو ہر روز تخلیق کرتا ہے جانور ایک ہی طرح کے گھونسلے بناتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے اشرات کو دیکھو ان کے ایک ہی طرح کے ہیں ان کی پہچان ہے شاید کی مکھیوں کو دیکھ لو ان کے چھتے ایک ہی طرح کے ہیں اوکٹا گن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ بجڑا ہے جو بڑا خوبصورت ایک اپنا گھونسلہ بناتا ہے اس کے شیڑ بناتا ہے اس کے اندر پورشن بناتا ہے لیکن ایک ہی طرح کے بناتا ہے انسان ہے جس کے اندر جدت ہے کچھ نہ کچھ نیا تخلیق کرتا ہے کیونکہ وہ ہے فرق خدا نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے یہ سیکھتا رہتا ہے یہ کبھی بریک نہیں ہوتا اس کا آخری دم تک یہ سیکھتا رہتا ہے کئیوں کو میں نے دیکھا ہے جو پڑے لکھے نہیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا جس کو بڑا مشہور ایک رائٹر بھی تھا ایک اکلماند بھی دانشمند بھی تھا شیخ سادی اس نے جب پتا اس کو چال گیا کہ میں پڑھ سکتا ہوں تو وہ پڑھتا رہا اس نے پڑھا اس کے بہت کچھ لکھا بہت کچھ لکھا کئیوں نے شاعری شروع کی ایک شیر لکھا دو لکھے تین لکھے لکھتے گئے ہزاروں کی تعداد سے نظمیں غزلیں گانیں لکھ دیئے سٹوریز لکھنی شروع کر دی انسان کے اندر خدا کی وہ خدائی ہے خدا اس جسم میں رہتا ہے جیسے خدا لا محدود ہے اسی طرح سے انسان کی جو تخلیقی قوت ہے وہ بھی لا محدود ہے وہ کرتا جائے کمانڈنگ کرتا رہے اپنے دماغ کو اجاد کرتا جائے گا وہ جہاز بناتا ہے کپڑے بناتا ہے جوتیاں بناتا ہے پول بناتا ہے ٹنل بناتا ہے بیسمنٹ بناتا ہے بڑی بڑی بڑے بڑے برج بناتا ہے دوسرے جگہ پر جاتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعہ سے جاتا ہے دنیا کو دیکھ لیا اس نے تہہ میں جانا چاہتا ہے دوسرے جو سیارے ہیں ان پر وہ جاتا ہے دوسرے ستاروں کا وہ علم رکھتا ہے جس جانور نہیں کرتے کوئی بڑا ہاتھی ہے لیکن کچھ نہیں کرتا کوئی بڑا شیئر ہے وہ کچھ نہیں کرتا وہ ایک چیز میں ایک ریبورٹ کی طرح سسٹم ہے خدا نے ان کو سیٹ کر دیا ہے وہ پیدا ہوتے ہی اٹھ پڑتے ہیں دودھ پی لیتے ہیں بچے کو ہر پل ہر قدم پر ہر سانس پر دوسرے کی متاجی ہے جانوروں کے بچوں کو نہیں ہے ہم جسے کہتے ہیں کہ جی یہ پانڈا جو ہے اس کا چھٹا سا بچہ ہوتا ہے لیکن جب انسان اس کی پرورش نہیں کر رہا تھا اس کی کیر نہیں کر رہا تھا تو کیا وہ پانڈے وہاں پر نہیں تھے کیا وہ پھر اس کی نسل نہیں تھی کہاں سے آگئے وہ تو یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ہوں اس کو سنبھالنے والا نہیں ان کا سسٹم ہے جتنے پرندے ہیں چرندے ہیں درندے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں درختوں کی بھی بات ہے کہ یہ درخت کی اگر سنبھالنا نہ کی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا نہیں خدا نے اسے ہر جگہ کے لیے ہر محول کے مطابق موسم کے مطابق اسے اگایا ہے وہ اگے ہیں ہمیں کب ان کی کیر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس کی جگہ شفٹ کر دیتے ہیں جگہ چینج کر دیتے ہیں پھر ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم نے خود کیا ہے لیکن انسان اگر کارا ہے گورا ہے چھوٹا ہے جوان ہے پیلا ہے جیسا بھی ہے انسان اس کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آخری سانس تک دوسروں پر ڈپینڈ کرنا ہے یہ خودا نے انسان کے اندر ایک کلچر رکھا ہے اسے ہی معاشرہ کہتے ہیں لیکن یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں مسیح نے کہا اپنی خودی کا انکار کرو تو خودی کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے خودی کا انکار کرنا ہے اپنے اندر انکار نہیں کرنا خدا کے سامنے کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں تو ہی میرا سب کچھ ہے لیکن انسانوں کے درمیان یہ بتانا ہے کہ میں ہوں میں ہوں جو پائلٹ ہوں میں ڈرائیور ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں ایک باپ ہوں میں ایک ماں ہوں میں ایک دوست ہوں میں کفیل ہوں میں ایک آنر ہوں یہ خدا کے سامنے نہیں چلے گا لیکن انسانوں میں آپ کو جاننا ہے کہ میں ہوں جس نے یہ چھوڑ دیا یار بہت سارے پادری اور بہت سارے مناد ایوینجلسٹ کہتے ہیں خود ہی کا ہی نکار کرو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھئی انسانوں کے سامنے تو ہیں آپ خدا کے سامنے آپ کچھ بھی ہو لیکن کچھ بھی نہیں ہوں اور خدا یہ سننا چاہتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں تو ہی میرا سب کچھ ہے اپنی خودی کا انکار یہ ہونا کے بارے میں آپ جانئے وہ بار بار خدا کی خدائی کی عظمت کو بیان کرتا ہے یکوب کے خط میں آپ پڑھ کے دیکھیں وہاں پر لکھا ہے اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے کسی شہر جانا چاہتا ہے تو یہ کہہ کہ اگر خدا نے چاہا یہ ہے خود ہی کا انکار میں نے نہیں خدا نے چاہا یہ اس وجہ سے ہم جو دائیکی دیتے ہیں اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ دائیکی جو ہے یہ پروٹیکشن ٹیکس ہے یہ بائبل میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے ابراہام نے دیا ہم بن اسرائیل دیتے رہے اب بھی ہم جو دیتے ہیں یہ دائیکی پادریوں کی یا یہ جو ایلڈر ہیں یا بشپ ہیں یا جو پکھنڈی لوگ ہیں یہ ان کی اجارہ داری یا ان کا وڈیرہ پانا نہیں ہے کہ آپ ان کو دو یہ آپ اس لیے دیتے ہیں یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے بڑا ہے وہ ہے جو میرا محافظ ہے مجھے اس کو دینا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی والا کام ہے کہ پادری میرا مرشد ہے وہ میرا پیر ہے اور میں اس کا مرید ہوں مجھے اسی پادری کو چندہ دینا ہے مجھے صرف اسی کے چرچ میں دینا ہے مجھے یہ دائیکی اسی کو دینی ہے مجھے یہ دینا ہے تو آپ ازاد نہیں آپ غلام ہو وہ آپ کا وڈیرہ ہے آپ اس کے ہاری ہو آپ غلام ہو تو اس سے نکلیں اور یہ ثابت کریں کہ میں ہوں جسے خدا نے اختیار دیا ہے کہ یہ سارا ادن یہ سارا ایڈن یہ سارا ایسٹ یہ سارا ایسٹ جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے قدم جس کا مطلب ہے جو کچھ تک تو جا سکتا ہے تو کر سکتا ہے یہ تیرا ہے جہاں پھر آگے بائبل اس کے بارے میں اور وضاحت کرتی ہے جہاں تیرے پیر کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا پہلے تلوہ تو ٹکان ہے نا میں ہوں جو وہاں تک چڑ جاؤں گا اور آگے میرا خدا مجھے سکسیس دے گا یہ ہے خوبصورت پلیننگ کہ میں ہوں اور پھر ہے میری پہچان میری پہچان ہے میں اس کو اچیو کر لوں گا اپنے دماغ کو کمانڈین دے بہت سارے لوگوں نے تو اپنی موت کی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں یہ اس لڑکی کا شادی کر لی تو بعد میں میں فارغ میں نے اس بچے کی شادی کر دی تو بعد میں میں فارغ بس میں نے یہ کرنا ہے بعد میں میں فارغ میرے پاس تو اور کیا ہے بس یہ ہی ہے خدا بھی کہتا اب یہ ہی ہے تچال پر چھٹی کر خدا کو خدا کے حضور پلیننگ رکھتے رہیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ رکھتے رہیں خدا مند میں نے اتنے لوگوں کو ساغل کلام سنا رہا ہے پیسے کیلئے نہیں عزت کیلئے نہیں اس لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں میں ہوں تیرا بندہ میں ہوں ایک انسان میں ہوں تیرا ماننے والا میں ہوں جو تجھے اولیت دیتا ہوں میں ہوں جو خودی کا انکار کرتا ہوں پہلے یہ تو جانو کہ میں ہوں جو انکار کرنے والا ہوں اپنی خودی کا کس کے سامنے انسانوں کے سامنے نہیں یہ اس بات کو اپنے دماغ سے کھرچ دیں پیپر اکھار دیں سوچ کو بدل دیں یہ غلط تعلیم تھی اور یہ غلط تعلیم ہے جو اب بھی کہہ رہے ہیں اپنی خودی کا انکار کرو خودی کا انکار کرو بھئی یہ بھی آگے بتاؤ کہ کس کے سامنے انکار کرو لوگوں کے سامنے نہیں لوگوں کے سامنے تو خدا نے کہا ہے پالوس نے بھی کہا ہے مسیح نے بھی کہا ہے جاؤ ثابت کرو پالوس تموتی اس کو کہتا ہے ثابت کرو تو اگر ہوں آپ تو ثابت کرو گے اگر آپ کہتے ہو میں ہوں ہی کچھ نہیں تو ثابت کیا کرنا ہے کبھی کتے نے تو کسی کو نہیں کہا میں ایک ہارٹ سپیشلسٹ ہوں کبھی ہاتھی نے تو نہیں کہا کہ میں ایک پائلٹ ہوں کبھی شیر نے تو نہیں کہا کہ میں تو ایک انجینئر ہوں وہ نہیں ثابت کر سکتے ان کے اندر کوئی خودی نہیں ہے وہ اپنے اندر محدود ہیں ان کا ایک سسٹم ہے لیکن آپ ہو آپ کہہ سکتے ہو میں ہوں جو خدا کی خدائی کو ثابت کرنے والا ہوں لیکن مجھے کسی جگہ پہ خدا کے برابر نہیں ہونا جو خدا کے برابر ہوتا ہے وہ نمرود کا بھائی ہے وہ نمرود کا ساتھی ہے وہ گرائے جائے گا اپنی پہچان اپنا ٹارگٹ اپنا گول اچیو کرو یہ دو چیزیں میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرو کہ آپ ان حالات میں ثابت کر دیں کہ میں ایک جانور نہیں ہوں میں ایک ریبورٹ نہیں ہوں میں متاہت نہیں ہوں میں اگر ہوں متاہت تو صرف اپنے خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوں جس کو پترس کہتا ہے خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہا ہے کہاں پر لکھا ہے کہ اپنا انکار کار آدمیوں کے سامنے آدمیوں کے سامنے لکھا ہے اقرار کر میرا اقرار کر کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے میں ہوں اس کا ماننے والا اس کا پیروکار اس کا شگرد اس کا خادم ایک سچا آبد پھر آپ کو برکت ملے گی خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اپنا خیال رکھیں جائے مسید کی جائیے ٹھیک Alo متع موسیقی موسیقی موسیقی